ایم کیو ایم اس اہم ایشو کے اوپر خاموش ہے کہ جی بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیئے کہ جی الیکشن کمیشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے پھر پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے چونکہ یہ غیر جاندار نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وفاقی حکومت نے اور سندھ کی حکومت نے یہ ان کی ملی بھگت ہے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے انہوں نے یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان کو ملتوی کر آئے دیکھیں آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں پورا ملک جانتا ہے کہ جو سو کال جمہوریت پسند جماتے ہیں جنہوں نے تین تین دفعہ اس ملک کو رول کیا ہے انہوں نے آج تک بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے اگر بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو مارشلو میں ہوئے ہیں یا پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہوئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا جب میرا تینئر ختم ہوا تھا اس کے نائنٹی ڈیز کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جانے چاہیے تھے جو کہ نہیں ہوئے ایڈمیسٹریٹر بٹھا دیا گیا اور آج تک ایڈمیسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے میں آواز نہیں بلند کر رہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ ہے جو کہ میں مختلف پرنٹ میڈیا الیٹرونک میڈیا میں کہہ بھی چکا ہوں اور ہمارا بیان بی ای پارٹی کا کہ وجہ کیا ہے دیکھیں آپ جب اختیارات لے کے اور اپنی مرضی کی ہلکہ بندیاں کریں آپ ایمکی ایم کا منڈیٹ کا اعترام نہ کریں منڈیٹ کو توڑنے کی اتنی کوشش کریں کہ سینسس میں اگر سینسس ہوتا ہے شہر کا تو آدھا گنا جاتا ہے کراچی کو اور اس سے بھی اگر پیٹ نہیں برتا اس سے بھی اگر پریشانی دور نہیں ہوتی تو اپنی مرضی کی ہلکہ بندیاں کی جاتی ہیں جو کہ ریکارڈ پہ ہیں ہم سپریم کورٹ گئے تیلشن کمیشن گئے نہیں بلکل آپ کا انٹرویو بھی ہم نے سنا پریس کانفرنسز بھی دیکھیں اور آپ کی حال ہی میں وزیراعظم کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے تو کیا اس میٹنگ کے اندر جو آپ نے یہ سب کچھ آپ عوام کے سامنے ٹاک شوز کے سامنے رکھ چکے ہیں جو آپ کے مسائل ہیں بخوبی ہماری آرڈینس سے واقف بھی ہے تو کیا وزیراعظم نے آپ کو کوئی یقین دہانی بلخصوص کرائی ہے کہ جی آپ کا جو مسئلہ ہے سینسز کا حلکہ بندیوں کا وہ حل ہو جائے گا چونکہ وہ ایونچلی جب آپ سپریم کورٹ میں گئے تو چیف جسٹس صاحب عمرتہ بندیال صاحب نے بھی یہی کہا کہ وہ تو صوبائی حکومت نے حلکہ بندیوں کا معاملہ دروس کرنا ہے آپ کے ساتھ ملکے میں اسی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا تو الیکشن کمیشن جائیں یا پھر صوبائی حکومت جائیں تو ہم صوبائی حکومت پہ آ گئے ہیں اور اگر حلکہ بندیاں اس طرح سے کر دی جائیں کہ ایمکیم کا میر جو ہے اس کو بھی دھوکے سے جریمنڈرنگ سے ختم کیا جائے اپنی اپنی حلکہ بندیاں جو یو سی کی کی ہیں وہ بیس بیس تیس تیس ہزار پہ کی ہیں جو ایمکیم کے علاقے ہیں ان کی حلکہ بندیاں نوے نوے ہزار پاپولیشن پہ ہے تو اس کے اگینسٹ ہیں ہم ہم کوٹ میں بھی موجود ہیں اور آوٹ آف کوٹ پیپلز پارٹی سے ہم کوالیشن پارٹنر ہیں اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں نون سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا حل کر آیا جائے الیکشن سے پہلے حلکہ بندیاں بہتر کی جائیں ٹھیک کی جائیں ایس پر دے رولز تو اس کے اندر وہ الیکشن سے چاہے بلجاتی انتخابات ہو چاہے زمین انتخابات ہو جیسے بھی عام انتخابات ہو آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حلکہ بندیاں ٹھیک ہو اس لیے شاید آپ کاموش رہے جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گے سنیں جب تک الیکشن ریفارمز نہیں کرائے جائیں گے جو لسٹ ہے ووٹرز ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا ہلکہ بندیاں ایس پر دے رولز یونیفارمٹی نظر نہیں آئے گی جو کہ ہونی چاہیے تو میں تو اس کو پری پول ریگنگ کہوں گا تو یہ بہتر کر لیں اس کے بعد الیکشن جب برزی کرائیں ہم تیار ہیں کیونکہ آپ کی حالی اندرکات ہوئی ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب کے ساتھ اور وہ ہی زامن تھے جب آپ نے کنڈیشنز رکھی تھی یہ جو قومی حکومت ہے اس کو جوائن کرنے کی تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ کنڈیشنز رکھی اور اب زامن ہے شباز شریف صاحب تو کچھ آپ نے انہوں نے آپ کو کوئی یقین دھیانی کرائی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ کیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے دیکھیں ہماری کل ملاقات ہوئی تھی پی ایم صاحب کے ساتھ اور ان کے جو دوسرے ذمہ دار ہیں ان کے سامنے ہم نے بڑا کلیر اپنا کیس رکھا ہے جو کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے سامنے بھی رکھا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کیونکہ آسو زرداری صاحب بلاول صاحب گارنٹی انہوں نے بھی دی ہے اس اگریمنٹ پہ بلاول صاحب کے سگنیچرز ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن آف سپریم کورٹ ان لیٹر ان سپریٹ ہوگا جو بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی بات ہے ہم نے کلیرلی شہباز صاحب سے اور ان کی ٹیم سے یہ کہا تھا جب ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے اس وقت تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا تھا کہ پندرہ دن بعد پھر سے بیٹھیں گے تو ہم نے ان کو کلیرلی کہہ دیا تھا چار دن ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی تھرڈ کو الیکشن ہے اس سے پہلے چار دن ہیں چار دن میں یہ ہلکہ بندی ہیں آپ بہتر کرا لیں اگر یہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے فیصلہ کرنے کا حق ہمارے پاس ہی ہوگا اور ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جب پی ٹی آئی کو ان حوالوں سے چھوڑا ہے ان مسائل کے لئے سے چھوڑا ہے تو ہم پھر آپ کو بھی چھوڑنے کی بات کہہ کے جا رہے ہیں آپ کو اچھا تو آپ جب ان کو چھوڑ کے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کی حکومت تو گر جائے گی نا وسیم اکتر صاحب تو آپ دوسروں کو بھی آزما چکے ہیں اور ان کو آپ نے تین ساڑھے تین سال ازمایا ہے تو پھر ان سے کیا امید لگائی بھی ہے آپ نے دیکھیں سارے جو مسئلے ہیں ان کا حل ایمکو ایم نہیں ہے ایمکو ایم نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے اس کی خاطر یہ فیصلے کیے ہیں ہم نے پی ٹی آئیز کے بھی اگریمنٹ اسی لئے کیا تھا کہ کراچی کے مسائل حل ہوں مگر افسوس کہ چودہ سیٹیں چوری کر کے جانے والی پی ٹی آئی نے بھی کراچی کے مسئلے حل نہیں کیے اب ہم آئے ہیں کہ ہمارا مسئلہ شاید پیپلز پارٹی اور نون کر دیں جو کہ انہوں نے وعدے کیے مگر ہمارے سامنے جو آ رہا ہے جو کہ ٹرسٹ ایفیسٹ ماضی کا ہے ابھی تک سیریسنس نظر نہیں آ رہی تو سارا ذمہ جمہوریت کا میں نے نہیں لیا کس کی طرف سے نظر نہیں آ رہی پی ایم ایل این کی طرف سے نظر نہیں آ رہی شباہ شریف صاحب کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے یا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کی طرف سے سیریسنس نظر نہیں آ رہی جو کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں شہباہ صاحب کو شہباہ صاحب نے کہا ہے ان کی ٹیم نے کہا ہے کہ ہم بلاول صاحب اور عاصف صاحب سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے تو آج ہو سکتا ہے رات کو میں ان کی ٹیم میں سے جو میمبرز ہیں ذمہ دار ان کو کال کر کے پتا کروں گا کہ کیا بنا ہماری میٹنگ ہونی چاہیے اور اس میٹنگ میں یہ ریزولف ہونا چاہیے کیونکہ جو آپشن پیپلز پارٹی نے دیا ہے ہلکا بندیاں بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہ منظور ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہلکا بندیاں ایک یونیفارمنٹی سے ہوں جیسے انہوں نے اپنی کی ہیں ویسے ہی ہمارے ایریاز میں بھی ہلکا بندیاں ہونی چاہیے